دوستو نمسکار میں راج کمار سرما ہر سوال کا جواب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آخر یہ چوراسی لاکھ یونیاں کیا ہیں چوراسی لاکھ یونیوں کو پار کرنے کے پشات منشک یونی میں جنم کیسے ملتا ہے پرتیک یونی کرم کیسے کرتی ہے اور وہ کون سے کرم ہوتے ہیں جن کے آدھار پر اس یونی کا جیان منشک یونی کے لیے ہوتا ہے دوستو اس مہتوپونڈ بیڈیو کو سننے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو جب پرتیک یونی چوراسی لاکھ یونیوں کے چکر کو پار کر لیتی ہے اس کے پہ شاہت بھگوان کے پارسد اس یونی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کا چینل منشک یونی کے لیے ہوا ہے کیا آپ منشک یونی میں جانے کے لیے تیار ہیں پرتیک یونی منشک یونی میں جانے کے لیے تت پر رہتی ہے اور بھگوان کے پارسدوں سے یہ نبیدن کرتی ہے کہ ہم منشک یونی میں جانے کے لیے تیار ہیں ہمیں تتکال پربہاو سے منشک یونی میں جنم پردان کیا جائے دوستو یاد رکھنا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں آپ کو جو بتاؤں وہ بہت ہی مہتوپون ہے دھیان سے سننا اور پورا ویڈیو دیکھنا جس سے یہ چوراسی لاک یونیوں کا جو چکر ہے یہ آپ کو سمجھ میں آسکے دوستو ایک پشو ہے وہ بھی چوراسی لاک یونیوں کا حصہ ہے ایک منشک ہے ایک کیڑا ہے ایک بطنگا ہے ایک چھوٹا سا ننہ پودھا ہے ایک بڑا بشال برکش ہے چاہے وہ آم کا ہو نیم کا ہو بہول کا ہو کسی بھی ترہ کا پیڑ پودھا کیڑا مکوڑا جانور سو چوراسی لاکھ یونیوں کا حصہ ہے اور چوراسی لاکھ یونیاں اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی یونی میں اپنا کرم کرتے ہیں انسان کو اس کے کرم کا پرتفل چاہے وہ جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا انجانے میں کیا گیا ہو لیکن اس کو کرم یوگ کی بھٹی میں جلنا ہی پڑتا ہے منشہ کو بھگوان نے بودھی دی ہے تو وہ اپنی بودھی اور ویویق سے نیرنے لیتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا پاپ ہے کیا پنیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن دوستو ایک آم کا برکش کھڑا ہوا ہے ایک بھوول کا برکش کھڑا ہوا ہے ان کے کرموں کا نردھارن کیسے ہوتا ہے ایک آم کا برکش سیکڑوں ہجاروں لاکھوں لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے آم کے فل دیتا ہے یہی اس کا کرم اس کے انہ کرم میں جڑ جاتا ہے ایک بھوول کا برکش جب راہگیر اس برکش کے نیچے سے نکلتے ہیں ان کے پیروں میں کاٹے چوب جاتے ہیں ان کو پیڑا پہنچاتا ہے یہی کرم اس کے باپ کرم میں جڑ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح پرتیہ کے یونی جب کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے جب کسی کو لاب پہنچاتی ہے تو وہ اس کا پنیا کرم مانا جاتا ہے اور جب کسی کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ اس کا پاپ کرم مانا جاتا ہے اور اسی طرح اس کے کرموں کو جڑ کر جب اس کے پنیا کرموں کا جب اس کے پنیوں کا عوضہ ہوتا ہے تو بھگوان اپنے پارسدوں کو بھیج کر اس یونی کو یا سوچنا پردان کرتے ہیں کہ آپ کا چین منوش یونی کے لیے ہوا ہے اور اس یونی کو منوش یونی میں پرتوی پر بھیجا جاتا ہے وہی یونی جب منوش یونی میں جنم لینے کے لیے ایک ماتا کے گرب میں پرویش کرتی ہے تب وہی بھگوان سے پرارتھنا کرتی ہے کہ ہے پربو مجھے اس نرک سے باہر نکال میں دن رات آپ کی ہی بھگتی کروں آپ کے سوا اس پرتوی لوگ پر اس مردی لوگ پر کچھ بھی نہیں کروں اور اس کے کچھ سمیں پشچات سات مہینے آٹ مہینے اور نو مہینے کے پشچات اس یونی کا جنم ہوتا ہے لیکن دوستو یاد رہے جس بکت بھگوان کے پارشت اس یونی کو سوچنا دیتے ہیں کہ آپ کو نیچے جانا ہے منوشری یونی میں پرویش کرنا ہے اس سمہ اس کے ہر چیز کا لے کا جوکہ کر کے بھیجا جاتا ہے آپ اتنے دن پرتوی لوگ پر رہیں گے اتنی سانسیں اتنی دھڑکن اتنا بھوزن ایک ایک چیز آپ کے لیے وہاں سے رکھ کر دے جا جاتا ہے اور سات میں اس منوشری کو بیویک بھی پردان کیا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کا استعمال آپ اپنے بیویک سے کریں گے لیکن جب نیچے انسان پرتوی پر آتا ہے تو بھگوان کو بھول جاتا ہے بھگوان کے دوارہ جو پارشت بھیجے گئے تھے اور ان کے دوارہ جو گیان اس کو پردان کیا گیا تھا وہی گیان بھول جاتا ہے پرتوی لوگ پر آ کر وہ ہیں اپنے مد میں اپنے اہنکار میں چور ہو جاتا ہے دوستو آپ کو جتنی سانسیں دی گئی ہیں اتنی سانسوں کے اترکت ایک سانس بھی آپ نہیں لے سکتے آپ کو باپس جانا اس لیے آپ کو منشہ کا جنم اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ پرتوی لوگ میں آ کر کے بھگوان کا بھجن کریں ایشور کا دھیان کریں اور اپنے جیون کو سفل بنایا کیا ایک بھرکش بھگوان کا بھجن کر سکتا ہے نہیں کیا ایک جانور یا ایک کیڑا یا ایک پتنگا ایشور کی تپشیا کر سکتا ہے نہیں کیا وہ کوئی یگ یا انسٹھان کر سکتا ہے نہیں دوستو آپ کو جب اوپر سے بھیجا گیا ہے تو آپ کے بھوجن کا پروند بھی نشت ماترہ میں کیا گیا ہے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ جس سمیہ وہ بھوجن کے لئے بیٹھتے ہیں اتنی ادھک ماترہ میں اپنی تھالی میں بھوجن رکھ لیتے ہیں کہ جس کا آدھا وہ کھا لیتے ہیں اور آدھا پھینک دیتے ہیں دوستو اس چیز پر بشیش گوھر کریے کہ جو پن جو بھوجن آپ نے پھینک دیا ہے اور آپ نے اپنے حصے کا بھوجن پھینک دی اوپر سے تو نشت ماترہ میں دیا گیا ہے اب چاہے آپ اس کو کھانا کھا کر استعمال کریں یا آپ اپنے حصے کا پھینک دیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کسی دن آپ کو صبح سے شام میں بھوجن رکھ کر پھینک دیا ہے کہ جس دن آپ بھوکے رہے ہیں اس دن کے حصے کا بھوجن آپ پہلے ہی پور میں ہی پھینک چکے ہیں اس لئے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بھجرگ پورے پرانے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ تھالی میں اتنا ہی بھوجن رکھئے جتنا آپ کھا سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے بعد آپ ایک ان کا دانہ بھی پھینکیں گے نہیں جتنا کھا سکتے ہیں اپنی تھالی میں اتنا ہی بھوجن رکھیں ان تھا آنے والے پھینک چکے ہوں گے اتنا ہی دن آپ کو بھوک رہنا پڑے تو دوستو یہ رہا چوراسی لاک یونیوں کا چکر اس طرح سے انسان کبھی پیڑ بن کر کبھی پودھا بن کر کبھی کوئی جانور بن کر انسان یونی میں پرویش کرتا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ سرب سری یونی منش یونی میں آ گئے ہیں تو آپ ایشور کا بھجن کرتے رہیے ایشور کو بھول نہ نہیں ہے جس سے کہ آپ 84 لاک یونیوں کے چکر میں نہ پڑ نہ پڑے اور آپ اپنے جیون سے مکتی پرابت کر سکے جائے سکھلی رہا